بجلی مہنگی کیسے ہوئی؟ بجلی پیدا کرنے والے ذرائع سے زیادہ ہوگا پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے وہ ڈالرو میں تھے وجہ یہ بتائی گئی کہ ایک تو پاور پروڈیوسرز یا سرمایہ کار غیر ملکی ہیں جو اپنے سرمایے سے پاور پلانٹس لگا رہے ہیں لہٰذا انہیں ڈالر میں ہی ادائیگی کرنا ہوگی دوسرے فیول جس پر بجلی بنائی جاتی ہے وہ بھی صاف ظاہر ہے ڈالرو کے بدلے پاکستان لائی جانا تھا یوں پہلی دفعہ پاکستان میں بجلی کے ریٹس کو ڈالرز کے ساتھ نتھی کر دیا گیا لوگوں کو علم نہ تھا کہ اب وہ ڈالر مارکیٹ سے جڑ چکے ہیں اب ڈالر کے اتار چڑھاؤ نہیں ان کے پٹرول ڈیزل اور گیس کی قیمتوں کے فیصلے کرنے تھے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا اب ایک ہی حل تھا کہ پاکستان ایکسپورٹ کے ذریعے زیادہ ڈالرز کمائے تاکہ ملک میں ڈالرو کی کمی نہ ہو اور ایل سی کھلنے میں دکت نہ ہو جس سے پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے مضبوط رہے گا اور یوں جو تیل اور گیس ہم امپورٹ کریں گے اس کا اثر لوگوں کی روز مرہ زندگیوں پر نہیں ہوگا اس کام کے لیے ایکسپورٹرز کو بہت سہولتیں دی گئیں جن میں مفت بجلی گیس تک شامل تھی ڈیوٹی ٹیکس ماف کیا گیا تاکہ یہ ڈالرز کما کر لائیں برسو بعد جب پنامہ سکینڈل سامنے آیا اور ایف بی آر نے ان بزنسمنوں کو نوٹس کیے جن کی حفیہ جائدادیں سامنے آئی تھی جو انہوں نے بیرون ملک حریدی تھی اور انہیں ایف بی آر سے چھپایا گیا تھا تو اکثر بزنسمن ان میں ایکسپورٹرز تھے جنہوں نے ڈالرز واپس لانے کی بجائے وہی پارک کیے کئی نے وہاں جائدادیں حرید لیں انوائس میں گھڑ بڑ کی گئی اب بینظیر بھٹو حکومت نے اپنے تائیں بجلی بہران حل کرنے کے لیے سرمایہ کاروں کو ایسی آفرز کی اور انہیں فی یونٹ وہ ریٹ دیا گیا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا ایک ریپورٹ کے مطابق انیس کے قریب پاور پلانٹس لگائے گئے ان معاہدوں کی گارنٹی جہاں عالمی ادارے دے رہے تھے وہی حکومت نے بھی گارنٹی دی کہ اگر واپڈا نے انہیں بجلی کے بل کلیر نہ کیے تو ریاست پاکستان ادائیگیاں کرے گی ان معاہدوں میں یہ بھی لکھا گیا کہ حکومت پاکستان یا واپڈا کو ان پاور پلانٹس سے پیدا کی گئی ساری بجلی حریدنا ہوگی اگر نہ حریدی تو بھی انہیں پیدا شدہ بجلی کی ادائیگی کرنا ہوگی ایک ریپورٹ کے مطابق اب واپڈا نے ملک بھر کی کل ضروریات کی ساٹھ فیصد بجلی ان پاور پلانٹس سے حریدنی تھی یوں اب بجلی پیدا کرنے کا بڑا ذریعہ فیول بن گیا ڈیم اور دیگر ذرائع سے پیدا ہونے والی سستی بجلی اب کسی حکومت کی ترجیح نہیں تھی آئل مارکٹنگ کمپنیوں اور پاور پلانٹس مالکان جن میں کچھ حکمرانوں کا بھی شیر تھا ان کا اپنا مفاد اس میں تھا کہ پاور پلانٹس سے ہی بجلی حریدی جائے جو مہنگی تھی یوں آپ دیکھیں تو نوے کی دہائی میں ڈیمز یا متبادل انرجی کے منصوبوں پر کام نہیں کیا گیا اگر فائلوں میں کچھ کام ہوا تو بھی ان کی فیزیبلٹی رپورٹس پر اربو روپے حرچ کر کے فائلیں بند کر دی گئیں یوں ایک طرف مہنگی بجلی پیدا ہونا شروع ہو گئی جس کا اثر دیرے دیرے لوگوں کو محسوس ہونا تھا دوسری طرف واپڑا نے اپنے لائن لاسز کم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی اوفیشل عداد و شمار بیس سے تیس فیصد تک دکھائے جاتی رہے لیکن حقیقت میں لائن لاسز چالیس فیصد تک پہنچ چکے تھے لائن لاسز زیادہ ہونے کی وجہ ٹرانسمیشن لائنز کا بوسیدہ اور پرانا ہونا تھا واپڑا ملازمین کو کروڑوں یونٹس مفت مل رہے تھے وہ بل بھی عوام سے لینا تھا اس ٹرانسمیشن سسٹم کو جدید بنانے کی کبھی کوشش نہ کی گئی یوں سسٹم میں ہی بیس تیس فیصد تک بجلی ضائع ہو رہی تھی دوسری طرف واپڑا ملازمین نے بڑے بڑے فیکٹری مالکان اور عام لوگوں کو بجلی چوری کرنے کی طریقے سکھا دیئے کنڈا سسٹم ایجاد ہوا بلوچستان اور حیبر پختون ہوا کے قوائلی اور کچھ دوسرے علاقوں کے لوگوں نے بجلی کے بلز دینے سے انکار کر دیا اور وہاں اگر زبردستی کی جاتی تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ایک عرب یونٹس پاور پلانٹس روزانہ اپنے سسٹم سے واپڑا کو بیچ رہے تھے تو ان میں سے صرف ساٹھ فیصد یونٹس کا بل واپڑا وصول کر پا رہا تھا چالیس فیصد ٹرانسمیشن لائنز فری بجلی بجلی چوری اور بلز ادار نہ کرنے والے علاقوں میں ضائع ہو رہا تھا اب یہ ان پاور پلانٹس کی ذمہ داری نہ تھی کہ وہ ان چالیس فیصد ضائع شدہ بجلی کا بل نہ لیں اب واپڑا نے دو کام کرنے تھے ایک تو مہنگی بجلی کا بل لوگوں کو بھیجنا تھا اور دوسری طرف تیس چالیس فیصد کے قریب چوری یا ضائع ہونے والی بجلی یا جو لوگ بلز نہیں دے رہے تھے اس کا نقصان بھی پورا کرنا تھا اب یا تو حکومت بجلی کے ان تیس چالیس فیصد تک لائن لاسز چوری یا بلوں کی ادم ادائیگی اپنے ہزانے سے ادا کرتی رہتی یعنی سبسڈی تاکہ وہ کنزیومرز جو ایمانداری سے اپنے بل دے رہے تھے ان پر ان تیس چالیس فیصد کا بوجھ نہ پڑتا یا وہ چالیس فیصد لائن لاسز کا بلز بھی انہی لوگوں سے مختلف ٹیکسز کے نام پر ہر ماہ وصول کرتے رہیں اور ہر ماہ تھوڑی تھوڑی فی یونٹس بجلی کی قیمت بڑھاتے رہیں تاکہ وہ چالیس فیصد تک کا حسارہ پورا ہوتا رہیں اب حکومتیں پھس گئیں کہ بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں تو احتجاج کا سامنا ہے نہیں بڑھاتے تو بل اکٹھا ہوتا رہے گا جو سرکولر ڈیٹ بنے گا جس پر الٹا اربو روپے سود بھی ادا کرنا ہوگا اس سود کی ادائیگی کے لیے بھی بجلی کی قیمت بڑھانا ہوگی جب نواز شریف کی دوسری حکومت انیس سو ستانوے میں آئی تو پہلی دفعہ انکشاف ہوا کہ وہ معاہدے کن ہترناک شرائط پر کیے گئے تھے پاکستان کو جتنی بجلی کی ضرورت تھی اس سے زیادہ خریدی جا رہی تھی نواز شریف حکومت نے الزام لگایا کہ ان یک طرفہ کانٹریکٹس میں پیسہ کھایا گیا اور ریاست پاکستان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کانٹریکٹ سائن ہوئے اب حکومت وہ معاہدے کینسل کرتی تو پاور پلانٹس نے دھمکی دی کہ وہ عالمی عدالت میں جا کر پاکستان پر مقدمے کر کے عربوں ڈالرز ہرجانہ وصول کریں گے انیس سو اٹھانوے کی ایک ریپورٹ میں انکشاف ہوا تھا کہ واپڈا نے ان پاور پلانٹس کو ڈیڑھ عرب ڈالرز کا بل ادا کرنا تھا اور تین سال بعد دو ہزار ایک میں یہ بل تین اشاریہ چار عرب ڈالرز تک پہنچ جانا تھا بینظیر بھٹو حکومت نے ان پاور پلانٹس سے آٹھ ہزار میگا وارٹ بجلی حریدنے کے معاہدے کیے تھے جبکہ انسٹالڈ کپیسٹی اس سے زائد تھی یوں زیادہ بجلی پیدا ہو رہی تھی جس کی پاکستان کو ضرورت نہ تھی لیکن معاہدوں کے تحت حکومت نے وہ ساری بجلی حریدنی تھی اب پاکستان کا حشر وہی ہو چکا تھا کہ اگر معاہدے ہتم کرتا ہے تو عالمی عدالتوں میں عربوں ڈالرز کے جرمانے کا سامنا کرتا اور اگر معاہدے چلتے رہتے ہیں تو پھر بجلی نے مہنگا ہونا تھا حالت وہی ہو چکی تھی کہ آگے کون اور پیچھے کھائی اگرچہ نواز شریف حکومت پیپلز پارٹی پر ان معاہدوں پر کرپشن کے الزامات لگا رہی تھی لیکن جب تیسری دفعہ حکومت ملی تو نواز شریف حکومت کے بڑے لوگوں نے بھی ان پاور پلانٹس کو سرکولر ڈٹ کی ادائیگیوں کے نام پر بڑا لمبا ہاتھ مارا اس حاکڈار نے دو ہزار چودہ میں سب رولز کی حلاف ورزی کر کے جس طرح ایک دن میں بغیر آڈٹ کرائے ان کمپنیوں کو چار سو اسی عرب روپے کی ادائیگی کرائی اس نے سب کو ششدر کر دیا آڈٹر جنرل بلند احترانہ نے اس میگا سکینڈل کی انکوائری شروع کر دی بلند احترانہ کو علم نہ تھا کہ وہ مگر مچوں کے ساتھ دشمنی لے رہے ہیں جس کا انجام اچھا نہیں ہوگا دوستو یہ مروف کولم نگا روف کلاسٹرہ کا کولم تھا جو ستائیس اگست دو ہزارتائیس کو روزنما دنیا میں شائع ہوا ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر بیل نوٹیفکیشنز آن کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں اب آپ سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی